ہیلو سٹوڈنٹس تھرمو ڈائنمکس میں آج ہم حیسس لا آف کانسٹنٹ ہیٹ سمیشن کے بارے میں پڑھیں گے حیسس جو ہے یہ ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ کا نام ہے حیسس جس نے ایک لا دیا ہیٹ کے بارے میں کانسٹنٹ ہیٹ کے بارے میں سمیشن کا مطلب ہوتا ہے ایڈ کرنا سم کرنا جتنی بھی ہیٹ ہے ان سب کا سم کرنا ہے اور وہ ہیٹ کا جو ویلیو آئے گا وہ کیا آئے گا ایک کانسٹنٹ آئے گا اس کے بارے میں ایک لا دیا ہیسس نے تو نام پڑھ گیا ہیسس لا آف کانسٹنٹ ہیٹ سمیشن مطلب شارٹ میں کیا ہے ہیسس لا شارٹ میں کیا ہے ہیسس لا ہیسس لا تو جو ہیسس کا لا ہے وہ کانسٹنٹ ہیٹ سمیشن کے بارے میں ہے یہ لا کیا کہتا ہے یہ لا ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی رییکشن ہو رہی ہے کوئی بھی کیمیکل رییکشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کیمیکل رییکشن کیمیکل رییکشن کوئی بھی کیمیکل رییکشن ہو رہی ہے چاہے وہ رییکشن ایک سٹیپ میں ہو رہی ہے چاہے وہ رییکشن ملٹیپل سٹیپس میں ہو رہی ہے ون سٹیپ چاہے وہ رییکشن ملٹیپل سٹیپس میں ہو ملٹیپل سٹیپس میں ہو تو جو ٹوٹل ہیٹ چینج ہوگا وہ کیا ہوگا وہ سیم آئے گا چاہے ریاکشن ایک سٹیپ میں ہو رہی ہے تو ٹوٹل ہیٹ چینج ہوگی وہ اتنی ہی ہوگی چاہے وہ ریاکشن سیم ریاکشن بہت سارے سٹیپ میں ہوگی تو جتنا ہیٹ چینج یہاں پہ ہوگا اتنا ہی ہیٹ چینج یہاں پہ بھی ہوگا تو ایک آرڈنگ ٹو دیس لہ یہ جو حیثیس لہ ہے حیثیس لہ کے مطابق کیا سٹیٹ میں بن گیا اکڈا 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 دیس لہ کیا سٹیٹ میں تر ہیسے لہ کا ؟ 박ہ دیس لہ دیس لہ دیس لہ دیس لہ دیس لہ total heat change the total heat change in a chemical reaction in a chemical reaction is same whether the reaction whether the reaction takes place in one step one step are many steps many multiple this is law inverted commas total heat change chemical reaction through the same reaction which can happen in a sense this reaction on the reaction one step one step one step be in the product کوئی چینج نہیں کرنے ہم نے reactant or product reactants وہ ہی ہوں گے products وہ ہی بنیں گے چاہے reaction ایک step میں ہو رہی ہے چاہے reaction multiple steps میں ہو رہی ہے تو جو total heat change ہوگا وہ کیا ہوگا سیم ہوگا دیکھئے journal میں ہم reaction لکھتے ہیں for example ہمارے پاس مان لیجی reactant a ہے اس سے ہمارے پاس product d بن رہا ہے ٹھیک ہے ایک step میں یہ reaction show کر رہا ہوں اور جو heat change ہے suppose وہ ہمارے پاس x kilojol آرہا value x kilojol اب اگر یہ ہوگئی one step اگر میں نے reaction کو ایک step میں بتایا اب اگر میں بہت سارے steps میں reaction کو بتاؤں جیسے پہلا step ہے یہ reactant ہے اس سے پہلے b بنا ٹھیک ہے اور جو heat change آیا اس کو میں delta h1 سے represent کروں گا اور مان لیجی وہ y kilojol i value دوسرے step میں جو ہے b کو reactant بنا لیا اور اس سے c بن گیا اس وقت جو heat change آیا اس کو delta h2 سے represent کریں گے اور اس کی value مان لیجیے جو ہے z kilojol آ گئی right اور third step میں c کو product بنا لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے c کو reactant بنا لیتے ہیں اور d ہمارا product بن گیا اس وقت جو heat change آیا اس کو میں delta h3 سے represent کروں گا اور مان لیجیے وہ جو ہے w kilojol value آ گئی اب ان تینوں steps کو میں کیا کروں گا یہاں پہ i will add these three steps ان تینوں steps کو میں add کرتا ہوں ٹھیک ہے reactants کو plus کیجئے a plus b plus c ٹھیک ہے ان 10 کا c یہاں کا c cancel تو کیا رہا a سے ہمارے پاس d رہا right تو a سے کیا بن گیا d بن گیا آپ دیکھئے وہ جو بات ہے ہمارے پاس جیسے a سے پہلے b بنا تو heat change کیا تھا delta h1 پھر b سے c بنا تو heat change کیا تھا delta h2 پھر c سے d بنا تو heat change کیا تھا ہمارے پاس delta h3 تو ٹھیک ہے اور ہرال value یہ کس کے برابر آئے گا delta h کے برابر آئے گا جو ہمارا heat change ہوگا right اب دیکھئے delta h1 کو ہم نے y kilojol رکھا تھا delta h2 کو ہم نے z kilojol رکھا تھا اور delta h3 کو ہم نے w kilojol رکھا تھا اور جو heat change تھا جو ایک step میں بتایا تھا اس کو ہم نے x رکھا تھا تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس x equal into y plus w plus z تو کیا ہوگا چاہے reaction ایک ہی step میں ہو رہی ہے چاہے reaction multiple steps میں ہو رہی ہے تو ان کا جو heat change کا جو value ہوگا وہ کیا ہوگا equal ہوگا جو heat change یہاں پہ ہوگا ان تینوں کو plus کر کے وہ heat change value یہاں پہ ہوگا اور ان دونوں کی value کیا ہوگی equal ہوگی right تو ایسا کیوں ہوتا ہے چاہے reaction ایک step میں ہو رہی ہے چاہے reaction بہت سارے steps میں ہو رہی ہے لیکن total heat change same آتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے right question ہے why this happens why this happens functions ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے ہم نے آپ کو کہا ہے کہ جو enthalpy change ہے enthalpy change جو ہے بچو یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس state function ہوتا ہے it is a state function یہ ہمارے پاس کیا ہوتا بچو state function ہوتا ہے right اب ایک important چیز آپ نے یہاں پہ یاد رہنی ہے سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو applications بتا دیتا ہوں has log ہم کہاں پہ use کرتے ہیں applications of hasis law یہ important topic ہے applications of hasis law تو سب سے پہلی application has law کا ہم use کہاں کرتے ہیں for the determination of enthalpies of formation of compound for the determination determine کرنا determination of enthalpies enthalpies of formation of compounds enthalpies of formation of compounds right جو ہمارے پاس compounds form ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی enthalpies کو determine کرنے کے لئے ہم hasla کا use کرتے ہیں second important application is for the determination of enthalpies of extremely slow reactions for the determination of determination of enthalpies of slow reactions جو slow reactions ہیں ان کی انتھلپیز determine کرتے ہیں third application for the determination of enthalpies for the determination of enthalpies for the determination of enthalpies of transformation of transformation of of one allotrop one allotrop two another allotrop two three another allotrop جب ایک الو ٹراب جو ہے دوسرے الو ٹراب میں چینج ہوتا ہے اس وقت جو انتھلپی ڈیٹرمائن کرنی ہے تو ہم ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں ویدہ لپا آف ہیسی سلا فورس امپورٹنٹ اپلیکیشن آف ہیسی سلا is فاردہ ڈیٹرمینیشن آف بانڈ اینرڈیز فاردہ ڈیٹرمینیشن آف بانڈ اینرڈیز بانڈ اینرڈیز کو ہم بانڈ اینرڈیز کی انتھلپیز کو ہم ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں فاردہ ڈیٹرمینیشن آف بانڈ اینرڈیز بانڈ کی انیرڈیز کو ہم ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں ویدہ لپا آف ہیسی سلا اور ایک ٹاپک ہم بعد میں پڑھیں گے ریزوننس انرجی تو ریزوننس انرجی کو بھی ہم ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں فار دی ڈیٹرمینیشن ڈیٹرمینیشن آف ریزوننس انرجی تو ریزوننس انرجی میں نے آپ کو کیمیکل بانڈنگ میں جو ریزوننس چپٹر بتایا تھا وہاں پہ ریزوننس انرجی بھی میں نے آپ کو ٹرم بتائی تھی تو ریزوننس انرجی بھی ہم ڈیٹرمین کر سکتے ہیں رائٹ اور یہاں پہ ریزوننس انرجی ڈیٹرمین کرنے کا جو فارملہ ہوگا ہمارے پاس ریزوننس انرجی جو ہیٹ آف فارمیشن ہمارے پاس ویلیو آئے گا ایکسپریمنٹل یا ایکچوال ایکسپریمنٹل ہیٹ آف فارمیشن ایکسپریمنٹل ہیٹ آف فارمیشن اس میں سے مائنس کریں گے کیلکولیٹیڈ ہیٹ آف فارمیشن کیلکولیٹیڈ ہیٹ آف فارمیشن کیلکولیٹیڈ ہیٹ آف فارمیشن تو ایکسپریمنٹل ہیٹ آف فارمیشن سے ہم جب ہم کیلکولیٹیڈ ہیٹ آف فارمیشن کو سبٹرائٹ کریں تو ہم we get the resonance energy ایکسپریمنٹل ہیٹ کو ہم ایکچوال ہیٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ اکی تو یہ ہم نے آپ کو حیث سلا بتایا ٹھیک ہے دیکھیں جو میں نے آپ کو یہ بتایا اے سے ڈیریکٹ ڈی بننا یا پھر اس کو ہم ملٹیپل سٹیپس میں بتا سکتے ہیں تو چاہے وہ ایک ریاکشن ایک سٹیپ میں ریاکشن ہو رہی ہے چاہے بہت سارے سٹیپس میں ہو رہی ہے جو ٹوٹل ہیٹ چینج ہوگا چاہے وہ ایک سٹیپ کا ہے چاہے منی سٹیپس کا ہے تو وہ ایکوال آئے گا جیسے میں نے سمپلی آپ کو جیسے مان لیجئے ہم میں آپ کو اس وقت جو ہیٹ چینج ہوگا اس کو میں ڈیلٹا ایچ سے لکھوں گا اور مان لیجئے یہ ریاکشن بہت سارے سٹیپس میں ہو رہی ہے مان لیجئے مان لیجئے اے سے پہلے میرے پاس جو ہے بی بن جائے پھر بی سے جو ہے سی بن جائے اور سی سے پھر ڈی بن جائے تو اب اے سے جب بی بنے گا اس وقت جو ہیٹ چینج ہوگا اس کو ڈیلٹا ایچ ون سے لکھوں گا جب بی سے سی چینج آئے تو اس کو ڈیلٹا ایچ ٹو سے ریپرزنٹ کروں اور جو جب سی سے ڈی بنے تو ڈیلٹا ایچ ٹی سے ریپرزنٹ کروں تو جو ٹوٹل ہیٹ چینج ہے ٹھیک ہے ڈیلٹا ایچ یہ ایک وال ہوگا ان پورے سٹیپس کا سم کر کے ڈیلٹا ایچ ون پلس ڈیلٹا ایچ ٹو پلس ڈیلٹا ایچ تھری چاہے ریاکشن ایک سٹیپ میں ہو رہی ہے تو جو یہ ویلیو آئے گی ہیٹ چینج کی چاہے یہ ریاکشن بہت سارے سٹیپس میں ہو رہی ہے ان تینوں ویلیوز کو سم کر کے یہ ویلیوز کیا ہے جو ویلیو ایدھر ہوگی وہی ویلیو ان تینوں کو پلس کر کے ہوگی تو ٹوٹل ہیٹ چینج جو ہوگا چاہے بہت سارے سٹیپس میں ہو رہا ہے چاہے ایک سٹیپ میں ہو رہا ہے یہ ایک وال ہوگا یہ ہمارا ہیس اسلا ہے ہیس اسلا کی اپلیکشن جو ہم نے آپ کو وان بائی وان فائو اپلیکشن بتائی یہ آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویلیو لیکچر میں تو ہم نے انہی جو ہے ہم نے اپلیکشن بتائی تو انہی ٹاپکس کے بارے پڑھنا ہے کہ ہم کیسے ہیس اسلا کا استعمال کر کے جو ہے ان اپلیکشن کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جو بھی اپلیکشن ہے ہم انتھلپی آف فارمیشن ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں ہم سلو ریکشن کی انتھلپی ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں ہم آلو ٹراب کو کنورجن کی انتھلپی کو ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہم وہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اوہر آج جو ہے ہیٹ آف ریکشن کو کیلگویڈ کرنا ہے ڈیلٹا ایچ آر ڈیلٹا ایچ آر that is ہیٹ آف ریکشن تو ہیٹ آف ریکشن ہم نے جب ہم نے ہیٹ آف ریکشن کو ڈیٹرمائن کرنا ہے جب ہم نے ہیٹ آف ریکشن کو ڈیٹرمائن کرنا ہے تو ہم کس طریقے سے لکھیں گے کیونکہ اس لا کا نام ہے سمیشن ٹھیک ہے نا تو سمیشن کے اندر ہم جو ہے پروڈکٹس کا ہیٹ آف ریکشن کیا ہوگا اور ڈیٹرمائن کا ہیٹ آف ریکشن کیا ہوگا اس کو ہم سیپریٹ کریں گے رائٹ تو ہمارے پاس ہیٹ آف ریکشن کا ویلیو آ جائے گا رائٹ تو یہ چیز آپ جو ہے دھیان سے اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے یہ تھا ہیس لا اور کانسٹنٹ ہیٹ سمیشن رائٹ تو ہیس لا کا ہم نے آپ کو سٹیٹمنٹ بتایا جنرل اگزیمپل کے ذریعے سمجھایا آپ کو ٹھیک ہے اور اپلیکشن سمجھیں آپ کو بتائے رائٹ تو اس ویڈیو لیکچر میں جو ہے آپ یہاں تک جو ہے اسے سنیں گے اور سمجھیں گے اوکے تھنکیو موسیقی موسیقی